سنو ہم سب خاموش ہیں مگر تیرہ ستمبر اپر اڈا جلسہ چند ہتے لڑکوں کی آواز توفان کی شکل میں سامنے آئے گی یقین نہ تھا بڑے بڑے برج یوں ریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے سوچا نہ تھا چیف سیکیٹری اور آئی جی کی میٹنگ کمال کے فیصلے ہوتے ہیں ہر اٹھنے والے سر کو قدموں میں لاؤ ہر اس آنکھ کو پھوڑ دو جو اپنی نظر رکھتی ہو کھینچ دو ہر وہ زبان جو بولنے کے ہنر سے آشنا ہو اٹھا لو ہر اس شخص کو جو سٹیٹس کو کا وفادار نہ ہو وہ وہ کیا بات ہے تابداری بزریا جبر وفاداری بزریا طاقت کیا مانگا ہے آلہ ستہی میٹنگ میں آزاد کشمیر کے چیف اگزیکٹیف مزہ نیاز رانہ ہدایات جاری کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ملک دشمنوں کے خلاف آپریشن کیا جائے انسپیکٹر جنرل صاحب حکم دیتے ہیں کہ جس کے موں میں زبان ہے اس کے خلاف مختلف جرائم کی دفعات لگا کر مقدمات درچ کرو ان کو نشان عبرت بنا دو چلو دیکھتے ہیں تیر اور جگر کا مقابلہ ہے لیکن یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں کیا پاکستان آپ ہیں پاکستان تو بائیس کروڑ لوگوں کی سرزمین ہیں ہم پاکستانی عوام کی مخالف نہیں آپ کی پولیسیز کے خلاف ہیں آپ نے ہمیں کھیل سمجھ رکھا ہے کبھی بندوق چھین لی کبھی بندوق کبھی بندوق کی مخالفت غداری کبھی بندوق کی حمایت غداری ہمارے لوگوں نے تو آپ کے جھنڈوں کو اپنا کفن بنایا اور آپ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا وہ جو آپ کا دعویٰ تھا کہ کشمیر شہرگ ہے وہ شہرگ کٹ گئی ہے ہمارا خیال تھا پاکستانی حکمران سکوتے ڈاکا کا بدلہ سری نگر میں لیں گے مگر ایسا نہ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف سیکیٹری کے ان فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں وہ مدفرہ بات کو سری نگر میں تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں شاید نمبر بنانے کے لیے کیونکہ وہ اپنے عوضے سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کے پاس ایک درجن کے قریب گاڑیاں ہیں جو ان کا استحقاق نہیں آئیں ان کی اہلیت کو دیکھتے ہیں غالباً گیارہ ستمبر کوئی سپیشل برانچ کی ریپورٹ ان کے ٹیبل پر تھی کہ عمران خان کی جلسے میں آزادی کے نعرے لگیں گے اگر وہ دو دن قبل کی اطلاع کے باوجود معاملہ ہینڈل نہیں کر سکے تو اپنی انتظامی اہلیت کو دیکھیں رہی بات آئی جی صاحب کی حضور مقدمات قائم کریں کتنے بچوں کو اٹھائیں گے کتنی ماں کی بددعاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے یہ خطہ آپ کا ہے ہم آپ کے غلام ہیں غلاموں کے کبھی حقوق ہوئے ہمارے دریا آپ کے ہمارے پہاڑ آپ کے ہمارے کھیت آپ کے ایک چادر اور چار دیواری کا بھرم تھا اسے بھی توڑ دیں پانچ اگست کے بعد ویسے بھی سب کچھ بدل گیا ہے جو آپ پر اعتبار کرتے تھے آپ ان کے لئے کچھ نہ کر سکیں اب کارگردگی دکھانے کے لئے ہم ہی ہیں سو آئیے سب کو اٹھائیے اور کارگردگی دکھائیے رہی بات ہماری لیڈرشپ کی ان سب کی زبان آپ نے بند کر رکھی ہے فاروق ہیدر کی مجبوری نام نہاد وزارت عزمہ ہے سہدار اتیق لطیف انور سلطان محمود وزارت عزمہ کی دھوڑ میں ہیں سو ان سب کی مو سے آپ کی ہدایات کے برقس ایک جملہ نہیں نکلے گا کیونکہ یہ کمزور لوگوں کا ٹولہ ہے جو آپ سے کبھی اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتا انتظامی رشتوں میں حقوق کی بات کرنا کوئی جرم نہیں لیکن ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنے عہدے بچانے کے لیے اسے جرم سمجھا اور وسائے سے دست برداری اختیار کی آج جب بطن تقسیم ہو چکا ہے ہمارا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور آپ ایک مرتبہ پھر ہماری آواز دبانا چاہتے ہیں سنو ہم سب خاموش ہیں مگر خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے